اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس لوگ انجومن اتھنی کیلئے کریں گے اوٹھی پتنگ اڑھانی کو لے کر چھت سے گر کر جوال نگر کیا ارمان دفیدار کی موت محض 11 سال کا تھا ارمان دفیدار ATM کارڈ چورا کر روپے لوٹنے والے مجرم کو کی اچھکوڑی پولیس میں گرفت تھا ایک نہیں دو نہیں ایک کیا ون ATM کارڈ کیے براہ انجومن ادگا میدان میں جشن ملاد جاری فوڈ فیسٹیورن میں ہو رہی ہے بھیڑ آج انجومن جشن ملاد کے موقع پر تقریری مقابلوں کا اتمام اور آخر میں بامسید کی جانب سے آر ایس ایس دفتر کا گھیرا ہوں خبریں تفصیل میں آج جہاں دنیا بھر میں جشن ملاد بنایا جارہا وہی مسلم معاشرہ قصر نبی کی تعلیمات سے دور ہو رہا ہے اس کو بھی شدت سے محسوس کرتے دیکھا جارہا مومن مومن کا بھائی ہے اس حدیث کو مسلمان یاد کرنا ہی نہیں چاہتا بلکہ شاید عمل تو اور بھی دور کی بات رہی یہ بات اس لئے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ انتشار کی اس حد تک ہمارے آج کے دور کے امت میں دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے بھی جماعت مسلق سیاسے پارٹیوں نے ملت کے اتحاد کو تار تار کر کر رکھ دیا آئی لہٰذا اب جب انجومن اتھنی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں عجیب تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چناؤ کے بعد پھر سے اتحاد باقی رہے گا لیکن آج کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کیونکہ سب سے زیادہ فٹیوے دل اگر کسی جماعت کسی قوم کے ہیں تو وہ مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بھی انتقامی جذبہ ہم اپنے دلوں میں پیوس کر لیتے ہیں اب جب انجومن کا چناؤ ہو رہا ہے تو محض دو ہزار دو سو تیس اوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے پچاس سے بھی زائد امیدوار میدان میں کھڑے نظر آئے تین مولانا بھی میدان میں ہونے کی اطلاع بلے ہی اسے کچھ لوگ زیادہ احمیت نہ دیتے ہو لیکن امت میں انتشار کے لیے اس طرح بڑی تائدات میں امیدوار کھڑا ہونا بہت نقصان دے ہو سکتا ہے انجومن یقینا مسلمانوں کی فلا بیبودی کے لیے کوشہ رہنے والا مرکزی ادارہ ہوتا ہے پر اب قریو دیہاتوں میں بھی مطلق سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کا اکتلاف نظر آ رہا ہے ادھنی بھی ایک دالو کا ہے دھائی لاکھ کے قریب اس حلقے میں اوٹنگ ہے جس میں مسلمان 35000 کے قریب ہیں اس سے پہلے یہاں سے شاہ جہان ننگرگاؤں یا ملے منتخب ہو چکے تھے پر اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے اور مذہبی تشدد اور فرقہ پرستوں کا تسلط دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑی سجدگی کے ساتھ آپ سی اتحاد کو برقرار رکھی کیونکہ فرقہ پر چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ٹکڑوں میں بٹے رہے اور شاید دشمنوں کی ساجیشوں کو مکمل کرنے کے کوئی قصر ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں اب جب اس طرح کسی بھی طرح کے چھناو ہو چاہیے نگر نگام کارپوریشن یا پھر یہاں میں لے اور اگر آخرت کے بات نہ بھی کریں کیونکہ اکثر لوگوں میں اب دینی بیزاری بھی دیکھی جاری ہے اگر آخرت کے بات نہ بھی کریں تو دنیا کے زندگی میں ہم نے کون سا تیر مارا ہے لہٰذا کل جب چناو ہو رہے ہیں تو اتھنی کے عوام سے اور خاص کر نوجوانوں سے یہ گزاری چھے کے وسی نظریہ رکھتے ہوئے انتقامی جذبے سے کسی کو اچھا برا نہ کہیں کیونکہ چناو ہو جاتے ہیں کوئی جیت جاتا ہے تو کوئی ہار جاتا ہے پر چناو کوئی تمہارے آنے والی زندگیہ پھر آخرت کے فیصلے نہیں کرتا سبھی کو اپنا بھائی سمجھ کر بلکل دنیای مرحلہ سمجھتے ہوئے اسے دوسرے دن ہی بھلا دیا جائے جو بھی چیند درج کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا بادشاہ بن گیا انجومن ملت کا مرکز ہی دارا ہے اور اس کا بھی جواب تمہیں دینا ہے ورنہ عمومن دیکھائے جاتا ہے کہ الیکشن کے بعد دلوں میں خلیشیں باقی رہی تھی اتھنی رسس اور فرقہ پرستوں کا گڑک آ جاتا ہے یہاں مسلمانوں پر بھی نظریں ہیں مہراشت سے سرگرمیاں جاری رہتی ہیں آپ سے اختلافات نے ویسے بھی اس قوم کو کمزور کر دیا ہے یہاں مسئلہ کے اختلافات نہیں ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے دلی بینگڑو کا اختلاف تو ہی نبیوں والے کام کا دعویٰ کرنے والے بھی کس حد تک انتشار کو فروغ دیتے ہیں اسے بھی ہم نے دیکھا ہے خیر انجومن چناؤ کو لے کر جو بھی اختلافات کا زہر ملت میں پیوس کرنا چاہتا ہے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ کسی طرح اس نفرت کے آندھی کو اور ہوا نہ دیا جائے بہت نازوب دور سے مسلمان بزر رہے ہیں انجومن ملت کا ادارہ ہے اور اسے اپنے ذاتی ملکیت سمجھنا گویا ہماقت ہوگی لہٰذا کسی طرح کے اختلاف کو بڑھاوہ نہ دیتے ہوئے چناؤ کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے امت میں جوڑ کا ذریعہ بنے فراز کا شہر ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج میں ذت پہ ہوں تم خوشگبان نہ ہونا چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہ ہوگی سکولوں کی چھٹیاں جاری ہیں بچوں کو ایک طرح سے کھیلنے گودنے کا موقع بھی ہوتا ہے ویسے بھی عید ملاد کی تیاریاں جاری ہیں لیکن کئی سکولی بچے گھروں کی چھتوں سے پتنگ اڑانے میں مصروف نظر آ رہے ارمان دفیدار عمر محض گیارہ سال بھی پتنگ اڑانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گھر کے چھت پہ چلا گیا دوسرا کروس اجلنگر ترنگا کالنی کا ارمان دفیدار اپنے رشتداروں کے یہاں شکنگر آیا ہوا تھا لہٰذا پتنگ اڑاتے وقت چھت سے پاؤں فیسل کر گر گیا فوراں ارمان کو اسپتال لائے گا لیکن شدید زخمی ہونے کی بنا پر ارمان دفیدار کی موت ہو گئی والد بشیر دفیدار کا ارمان تیسرا فرزن تھا ارمان کی اچانک موت سے ایک کے گھر والوں کو شدید صدبہ پہنچائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ارمان کو جنت الفردوس میں جگہ اتا کرے اور گھر والوں کو سبر جمیل اتا کرے آزار نگر گاندے نگر رجل نگر میں گھروں کے چھتوں پر پتنگ اڑانے کے مقابلے روزہ نہ دیکھے جارے مانجا سے بھی کئی لوگ زخمی ہونے کی طرح حاصل ہوئی ہے والدین کو چاہیے کہ بچوں پر نظر رکھیں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پتنگ کٹ کر گرنے لگتی ہے تو کئی لڑکے اس کے پیچھے بھی دوڑے لگتے ہیں اور اسی میں اکثر آدھ سے پیش آتے ہیں زندگیہ بہت قیمتی ہوتی ہے اور پھر کوئی ارمان اس طرح حقناک موت کے گھاٹ نہ اتریں اس کا خیال گھر والوں کو رکھنا چاہیے ایسی چرچہ شہر میں ہو رہی آج کل شارٹ کٹ سے روپے کمانے کی نئی نئی ترکیبوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے ایٹی ایم کے ذریعے لوگ جب اپنی رقم نکالتے رہتے ہیں چلکی کے ساتھ ایٹی ایم کو ہی بدل کر فرضی ایٹی ایم ہاتھ میں تھوانے میں ماہیر بلک ماسٹر دلیف سکتے کو چکوڑی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اسے ایک تو نہیں کل پچاس سے زائد ایٹی ایم کارڈوں کو برامت کیا ہے بلک ماسٹر دلیف سکتے کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہی کم وقت میں جب لوگ ایٹی ایم سے پیسہ نکالتے رہتے ہیں اصلی ایٹی ایم کو نکال کر فرض ایٹی ایم ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے دلیف سکتے کو لپور کے ہاتھ کننگلے سے ہیں پر اس نے اپنے تمام خدمات بیلغام زلے میں ہی انجام دیا ہے چکوڑی پولیس کے مطابق نے پانی چکوڑی رائباد اتھنی گوکاگ بیلغام کے ساتھ بیجاپور باغل کورٹ میں بھی اپنے کارناموں کو انجام دیا ہے دلیف سکتے چکوڑی پولیس کی حراست میں ہے تبشیر چاری جشن ملادن نبی کے موقع پر دس دن مختلف پروگراموں کا اتمام انجمن بیلغام کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کراعت مقابلے ناتیا مقابلے اور آج تقریری مقابلوں کا اتمام کیا گیا تھا پہلی مرتبہ دس دن فٹ فیسٹیبل بھی رکھا گیا ہے جہاں پر بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے ملک میں بڑھتی تشدد کی وارداتیں اقلیتی اور دلی طبقات پر ہو رہا ہے ظلم ستم اور سب ویدان کو بدلنے کی منوادیوں کی کوشش کے چلتے بام سیب تنظیم کی جانب سے ناکپور کے آر ایس ایس دفتر کو ہی گھیراو کرنے کی کوشش آج کی دی آج بام سیب کی صدر وامن میشنام کو گرفتار کر لیا گیا اواز رہے کہ دیش بھر سے ہزاروں کارکنان ناکپور پہنچ کر آر ایس ایس کے دفتر کو گھیراو کرنے کا ایران ویسے بھی پہلے کیا گیا تھا لیکن اسی کے مدنظر جب آر ایس ایس دفتر کو گھیراو کرنے کی کوشش کی گئی تو بام سیب کے تقریباً کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہے دیکھتے رہیتے ہاتھ میں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم آج سہارہ فانڈیشن اینجیو اور فری آئی ٹیسٹنگ کا کیامپ رکھا گیا ہے اس میں یہ کیامپ ویربت نگر سیونتھ کروس اردو اسکول میں رکھا گیا ہے جس کے اندر ابھی تک ساڑھی تین سو سے زیادہ رجیسٹرشن ہویا ہے اور دیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کا آئی ٹیسٹنگ ہویا ہے اس میں ہم لوگ فری آئی ٹیسٹنگ اس کے ساتھ میں فری چشمہ دے رہے ہیں اور کیٹریک کا سکرینگ جس کو موتیہ بیند کیتے ہیں اس کا فری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کا فری آپریشن ہوگا یہ آپریشن اور ٹرانسپورٹیشن جو ہسپیٹل کو آنا جانا ہے وہ ہمارے سائٹ میں ہوگا اس کے ساتھ میں ہم لوگ فری میڈیسنز بھی دے رہے ہیں اور یہ ہمارا تیسرا کیامپ ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ساڑھے چار سو سے زیادہ کیٹریک کے آپریشن ہم لوگ کر چکے ہیں اور دیڑھ ہزار سے زیادہ ہم لوگ ابھی تک چشمے دے چکے ہیں انشاءاللہ اگلے سال اور بھی بیلگام کے مختلف ایریاز میں ہم لوگ کیامپ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سہارا فاؤنڈیشن ہم لوگ ایک نئی یوجنہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آئیشمن بھارت گورنمنٹ کا بھی یہ تھرڑ فیس چل رہا ہے جس کو 3.0 کتے ہیں اس کے اندر جو پہلے کا آئیشمن کارڈ تھا اس سے زیادہ اس کو اپگریٹ کیا گیا ہے اس میں اور زیادہ ہسپیٹلز کو اپینل کیا گیا ہے تو یہ جو آئیشمن بھارت کارڈ ہے یہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے جیسا بیلگام کی جو پوپلیشن کو اگر ہم کالکولیشن کریں گے تو میکسیم لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کا ایک شیڈیول بنا رہے ہیں بیلگام کے تمام ایریاز میں وہ در آکے ہم لوگ کارڈ بنائیں گے اس کا ریکوارمنٹ رہے گا بی پی ایل کارڈ اور آدھار کارڈ اگر ای پی ایل کارڈ ہے تو اس کے اندھر 30% ڈسکاونٹ رہے گا پرائیویٹ ہسپیٹلز میں اور یہ کارڈ جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بھی چلے گا اسلام علیکم میرے نام ریشما بھرکدار ہے وارڈ نمبر 13 کی کارپوریٹر ہوں میں سارا فانڈیشن سے ایک کیمپ رکھا گیا ہے یہاں پہ آنکھوں کا چیک اپ ہو رہا ہے جس کے آنکھ کھا جاتے ہیں یا پانی آنکھ میں سے آتا ہے یا موٹی بینچ ہے جو بیک ورڈ کلاس جو فائنانچلی ویک سیکشن ہے لوگوں پاس پیسہ نہیں ہے دکھانے کے لئے تو یہاں پہ انہیں فری چیک اپ ہے آنکھوں کا چشما اور آپریشن وغیرہ سب فری ہے موسیقی موسیقی موسیقی